بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل جسے ہم غربت یا غریبی کہتے ہیں وہ دراصل خواہشات کے پورا نہ ہونے کا نام ہے ہم نے تو غربت کے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب سکول میں تختی پر گاچنی لگانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو کبھی مٹی اور کبھی سہاگہ یعنی چولے کی راکھ لگا لیتے تھے سلیٹ پر لکھنے والی سلیٹی کا وہ ٹکڑا جسے انگلیوں سے پکڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا اسے بھی سنبال کا رکھا جاتا تھا اور اسی سے کام چلایا جاتا تھا سکول والے کپڑے صرف عید پر لیتے تھے اگر شادی کے لیے کپڑے لیتے تو سکول والے رنگ کے لیتے تاکہ یونی فارم کے لیے الگ سے نہ بنانا پڑیں کپڑے اگر پھٹ جاتے تو بار بار سلائی کر کے پہنتے تھے ایسے ہی جوتا پھٹ جاتا تو کئی کئی بار اسے مرمت کرواتے تھے اور جوتا بھی سروس یا باٹا کا نہیں بلکہ کسی مقامی کمپنی کا ہوتا اور وہ بھی پلاسٹک کا ہوتا جسے ہم اپنی زبان میں لیلن کا کہتے ہیں اگر کسی کے گھر مہمان آ جاتا تو کسی پڑوسی سے گھی کسی سے مرچ اور کسی سے نمک مانگ کر لاتے تھے اور مہمان کے سونے کے لیے بستر اور چار پائی بھی مانگ کر لاتے تھے اور تو اور گھر میں ماچس کے پیسے نہیں ہوتے تھے کسی پڑوسی کے گھر سے آگ مانگ کر اپنے گھر کا چولہ جلاتے تھے کئی کئی دن ہانڈی نہیں پکتی تھی کبھی نمک مرچ گھول کر اور کبھی سبز دنیے کی چٹنی اور کبھی تو ہرے چنوں کے نرم پتوں کی چٹنی سے روٹی کھا لی جاتی تھی سرسوں کا ساگ کئی کئی دنوں تک کھایا جاتا تھا اور وہ بھی تڑکے کے بغیر کھا لیا جاتا تھا سرسوں چلیری اور تاندلے کا مفت کا ساگ کھایا جاتا تھا آج کی نسل نو تو چلیری اور تاندلے کے ساگ کے نام تک سے نواقف ہے مگر آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں مہینے بر کے سمان سے کچن بھرا پڑا ہوتا ہے ایک مہمان تو کیا دس مہمان آ جائیں کچن میں تمام سمان موجود ہے آج تو سکول کے ہر بچے کے لیے دو دو چار چار یونی فارمز اسری کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں روزنہ نیا یونی فارم پہن کر جاتے ہیں آج اگر ہم نے شادی پر جانا ہو تو مہندی بارات اور ولیمے کے لیے الگ الگ سوٹ اور جوتے خریدے ہوئے ہوتے ہیں غریبی کے اس دور میں ایک چلتا پھرتا انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا جس کا سوٹ تین سو کا اور بوٹ دو سو کا اور جیب خالی ہوتی تھی مگر آج کا چلتا پھرتا نوجوان جو غربت کا رونا روتا ہوتا ہے اس کی جیب میں تیس ہزار کا موبائل کپڑے کم از کم دو ہزار کے جوتے تین ہزار کے اور آتھ پر گھڑی ہوتی ہے اور سواری کے لیے موٹر سائیکل پھر بھی زبان پر اللہ کی ناشکری ہوتی ہے غریبی کا دور تو وہ تھا جب بتی یعنی لال ٹین جلانے کے لیے مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا تو سرسوں کے تیل میں روئی کی بتی کو ڈبو کر پھر اسے جلا کر گھر کو روشن کر لیتے تھے مگر آج کے اس دور میں ہر گھر بجلی کے کتنے ہی کمکموں سے جگ مگا رہے ہوتے ہیں بجلی، گیس، ٹیلی فون اور موبائل کے باری برکم اخراجات برداشت کر رہے ہیں پھر بھی غربت کا رونا رو رہے ہیں مگر کیوں؟ اس لیے کہ آج خواہشوں کے پورا نہ ہونے کو غربت کہا جاتا ہے جو بندہ اسی کی شادی میں شریک ہونے کے لیے اگر تین جوڑے کپڑے یا عید کے لیے تین جوڑے کپڑے نہ سلا سکے تو وہ اپنے آپ کو غریب سمیتا ہے آج کس دور میں ہر گھر میں ٹی وی، فریج اور موٹر سائیکل موجود ہے پھر بھی غریبی کا رونا ہے اصل میں ہم ناشکرے ہو گئے ہیں اور اسی لیے اللہ کی برکتیں اٹھ گئی ہیں اس ذات باری تعالیٰ کا تو مبارک ارشاد ہے وَالَئِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ وَالَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدَ اور اگر تم میرا شکر کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم میری نشکری کروگے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی عطا کردہ نعمتوں کا شکر عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مزید اپنی نعمتیں عطا فرمائے آمین سم آمین